بسم اللہ الرحمن الرحیم باقدرِ ضرورت رزق کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اسلام علیکم ناظرین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اونٹھوں کے چرواہے کی طرف سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھیجا کہ پینے کے لئے کچھ دودھ لائے اس چرواہے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دودھ اونٹھنی کے تھنوں میں ہے وہ اونٹھوں کے چرواہوں کا صبحوں کا کھانا ہے اور جو ہمارے برطنوں میں ہے وہ شام کی وضا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اے اللہ اسے کسرت سے مال اور اولاد دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر پکریوں کے چرواہے کی طرف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دودھ مانگا تو اس چرواہے نے جتنا بھی دودھ بکری کے تھنوں میں تھا وہ سب لیا اور جتنا برطنوں میں تھا وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برطنوں میں انڈیل دیا اور ایک بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجی اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس یہ ہے اگر اور زیادہ کی ضرورت ہو تو لایا جائے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کو بقدر کفائت رزق دے یہ سب دیکھ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس شخص کے لیے جس نے آپ کی خواہش رد کی وہ دعا دی جسے ہمارے عام لوگ پسند کرتے ہیں اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاجت پوری کی اس کے لیے وہ دعا کی جسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کم ہو اور کفائت کرے وہ بہتر ہے اس زیادہ سے جو یاد خدا سے غافل کرے پھر فرمایا اے اللہ رزق محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترے ضرورت دے تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ